لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے چھبیسویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کر دی ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی قانونی کاروائی سٹارٹ ہو گئی ہے بچ صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں یہ وکلا کی تحریک کس کے خلاف چل رہی ہے کس کو نہیں چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تصوریم آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شاید موضوع پر میری آئے مانگی ہے میں پنجاب کے وکلا کے بہاپ پہ آپ سے پلکل یہ شیئر کروں گا کہ آج پورے پاکستان کی وکلا ایکشن ٹویٹی کا عزاستہ اور وکلا تحریک تو بیسیکلی پہلے ہی چل رہی تھی انیس سپٹمبر کو لاہور میں وکلا کنوننشن ہوا پھر اس کے بعد اسلامباد میں پشاور میں کراچی میں اور آپ پھر جب یہ معاملات آگے پڑے ہیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے لاہور آئی کورپال کہ پریزرین کی طور پہ ہم نے اس کے آئینی تربیم جو چھبیس میں آئینی تربیم ہے اس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ پہ اور اس کے علاوہ وکلا کے اس پہ اتفاق ہے کہ پورے بلک رہے نہ صرف وکلا بلکہ سوشل سوسائٹی اور دیگر عوام کو بھی اس پہ آن بورڈ دیا جائے گا کیونکہ جو یہ آمینڈمنٹ آئی ہے اس نے ڈیریکٹی وکلا کے عوام کے اور سب لوگ کے حقوق کو اس نے ڈیمیج کیا ہے بچ صاحب مجھے بتائیے گا وکلا کے عوام کے حقوق کو کیسے ڈیمیج کیا ہے یہ صرف سارے اوورال وکلا کے حقوق کو ڈیمیج کر دیا ہے یا چند وکلا جن کی ایک سرٹن پاور ہوتی تھی آثورٹی ہوتی تھی ان کے گروپ کے اکثر اوقات ججز بھی آیا کرتے تھے ان کو ڈیمیج کیے یہ بتا دیجئے گا میں گزارک کروں ایک تو پہلی بات یہ ذہب میں رکھئے گا کہ وکلا بالکل متحد ہیں چند وکلا جو حکومت کے اندر بیٹھ کے اپنے معاملات کو لک آفٹر کریں ان کو چھوڑ کے باقی پورے کے پورے پاکستان کے وکلا اکٹھیں کوئی ڈیویین نہیں ہے کالے کوٹ کی اور اس پہ ہمارا بین مقصد دسور پاکستان اور عوام کے حقوق کے تفق کی بات ہے اس لیے جو ہمارے حقوق ہیں بیسیکلی وہ یہ ہیں کہ جب آپ کانسٹیوشن کے تری پلرز ہیں اور کانسٹیوشن جو نائنٹین سیوڈی تری کا ہے اس کا جو مین فریم یہی ہے کہ تیروں پلرز جو ہیں وہ پروٹیکٹیڈ ہیں اندر دی کانسٹیوشن لیکن آپ امینی ترمیم کر کے انہوں نے جوڈیشری کو اپنے مطاحت کرنے کی کوشش کیا ہے اور یہ جو سینیارڈی پرنسپل کو وائلٹ کیا ہے اور جو آئینی بینچ بنانے کے نام پر اپنی مزی کے بینچز بنانے کی کوشش کیا ہے یہ سارے کے سارا عوامی حقوق جو پر ان کی قدر ہیں بچ صاحب آپ کی یہ والی بات کہ سارے وکلہ اکٹھے ہیں وہ والی بات تو نہیں مان رہے حافظ صاحب بھی نہیں مان رہے بہت سارے وکلہ اور اسلامباد راولپنڈی کے اندر اوورال کراچی لاہور میں بہت سارے وکلہ ہیں جو اس بات کو نہیں مان رہے کیونکہ کسی کو دھڑن تختہ اگر کرنا ہے تو کس کا کس کی طرف آپ جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں دیکھیں انہی کا میں گزارش کروں پہلی بات ہے کہ میرے بھائی نے ذکر کیا سپریم کورٹ کی الیکشن کے ریزرٹ کا یہ اس بات کو ڈینائیں نہیں کرتے کہ پچھلے سال وکلہ نے ان کو جتنی پاپولیٹری دیتی اس سال ان کی پاپولیٹری کھم ہوئی ہے اس سال 26 اینی ترمیم کی وجہ سے صرف ان کا جو پریزنٹ آیا وہ 139 ووٹوں کی بنتری سے آیا ہے بٹا گئے رہا بچ صاحب وکلہ نے ووٹ سپریم کورٹ میں اس پوائنٹ پہ دیا کہ 26 اینی ترمیم کیا غلط ہے پھر اس کے بعد اگری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کا ریزرٹ ہے وہ اور چیز ہم نے تو آج اس بات کو چیلنج کر دیا اگر یہ سمجھ دیں کہ 26 اینی ترمیم پہ گوگلہ ان کے ساتھ ہیں تو اپن ریفرینڈم کروایا جائے پورے پاکستان میں ایک ہی لائن کیا آئینی ترمیم 26 اینی کو آپ ایکسپ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگ بتا جائے گا کہ اس کے اوپر کسی کا بھی اتفاق نہیں ہونا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن احتجاج کس کے خلاف بچ صاحب مجھے بتا دی جائے گا میں نے سیگمنٹ ریپ اپ کرنا ہے پھر کس کے خلاف مطلب صرف آئینی ترمیم کے خلاف یا چیف جسٹس کے خلاف آئینی ترمیم آئینی ترمیم کا کونسیکونس ہے آئینی ترمیم کے نتیجہ میں انہوں نے جوڈیشنی کی جو جوڈیشیت پاور ہے اس کو انڈرمائن کیا ہے اپنے ایگزیکٹیو کے زیر ساحل آنے کے لیے کیونکہ ان کی مانم مرضی کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کی چھپیسی ترمیم یہ کرنا چاہ رہا تھا انیشنالی انیشنالی وہ تو ہوئی نہیں سو یہ بتا دے پوری آئینی ترمیم کو الٹا کر دے پوری آئینی ترمیم کو بٹ صاحب ساہیے میں کر دے یا خود شکے ہیں جس کے خلاف ان کے مسئلے حال نہیں ہوئے ہیں چیک ہے تو ہم کسی صورت اس طرح پاکستان کے دستور کے ساتھ کسی بھی تعلی آزما کو بٹ صاحب ایک اور جیز کلارفائے کر دیں پوری آئینی ترمیم سے اختلاف ہے یا چند شکوں سے اختلاف ہاں یہ وہ سوال ہے جس پر بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں جو سیناریٹی پرنسپل ہے ہمیں جو آئینی بینچ کی تشکیل ہے جو آئینی بینچ کی تشکیل ہے جو آئینی بینچ کی تشکیل ہے ہائی کوئٹ لیول پہ یہ بات کرتے ہیں ان سے اختلاف سے ہے آئینی بینچ پہ پیٹیا بھی آن بورد تھی نا بٹ صاحب سوری بٹ صاحب پہ یہ پوچھے آئینی بینچ کی آئیڈیا کس نے دیا تھا آپ بتا دے حافظ صاحب دیکھیں بات سیمپل ہے یہ ہمارے موقف کو پی ٹی کے موقف جوڑا جائے لوئر کا موقف بلکل انڈیپینڈنٹ ہے ہم کسی پولٹیکل پارٹی کے محصویز نہیں ہے ہم کالے کونڈی بات کرتے ہیں ہم دسور باتشاری بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی نے ہر جوانڈیا ہے تو یہ پی ٹی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہوگیا got your point that's clear now ہمارے لوئر کا مسئلہ پی ٹی کا مسئلہ مکسلہ نکھی ہے that's clear that's clear حافظ صاحب quickly میں نے اس سیگمنٹ کو انڈ کر رہا ہے اب ground reality یہ ہے کہ پاکستان کے اندر constitutional bench انی کا وائبل ہی نہیں ہے بلکل بات ٹھیک اور بٹ سب ٹھیک کہہ رہے اس چیز کے اندر چونکہ constitutional bench جو ہے اس supreme court اور high court کی working کے اندر misfit ہے اور آپ کو reverse کر کے originally constitutional court کی طرف جانا پڑے گا وہ اس لیے جانا پڑے گا کہ جس وجہ سے آپ اس bench کی طرف آئے تھے وہ تھے justice فائل دی سا اور نا سکریہ کی طرف رہا ہے